کاری محمد یوسف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنہ سپیکر صاحب آپ نے مجھے نو کروس ٹاک پلیز پلیز میمبران حوصلہ رکھیں باری آئے ضرور بات کیجئے شکریہ جنہ سپیکر صاحب آپ نے مجھے بجھٹ پر بیان کرنے کا موقع دیا جنہ سپیکر صاحب ہر سال پیش کیا جاتا ہے اور یہ ایک روایت ہے کہ جو لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ بجھٹ پر تنقید کرتے رہتے ہیں اور جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں وہ اس کے تعیید کرتے ہیں یہ پہلے سے ایک روایت آئی ہے جنہ سپیکر صاحب یہ تو ایک حقیقت ہے کہ یہ بجھٹ ایک بہت بڑی عجلت اور تیزی میں تیار کیا گیا ہے اور اس بجھٹ میں اپنے ممبران سے اور حلیب جماعتوں کی ممبران سے کوئی رائی نہیں لی گئی جب ہمارا رابطہ وزیر خزانہ صاحب کے ذرائے سے ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت تو کتاب چپانے کے لیے دی ہوئی ہے اور آپ کے جو مسائل ہیں یا جو سکیمیں ہیں جو منصوبے ہیں وہ آپ اپنے تقاریر میں اور یا ہمارے وزارت میں وہ جمع کریں بہرحال انہوں نے بجھٹ میں جن چیزوں کا اعلام کیا تو بعض چیزیں تو ایسی تھیں وہ واقعی قابل اعتراستی اور انہوں نے کچھ حد تک سرکار ملازمین کے لیے سے مدعوہ بھی کیا ہے لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جن کا ابھی تک مدعوہ نہیں کیا گیا یہاں پر کئی کروڑ عوام جو غریب ہیں متوسط طبقے سے بھی کم ہے اور بعض غربت کے لکیر سے بھی کم ہے ان کے لیے اس بجھٹ میں کچھ نہیں رہائیت کی گئی اور یہ ایک جو بجھٹ میں کہا گیا ہے کہ اس میں اشیاء خردنی پر کوئی ٹکس نہیں لگائے گیا کوئی چیز مینگی نہیں کی گئی تو جب پیٹرول اور ڈیزل اور گیس پر ایک روپیہ ٹکس لگائے جاتا ہے تو اس کا اثر خامخواہ اشیاء خردنی پر پڑھتا ہے تو لہٰذا جس بجھٹ میں کچھ حیب ہو تو وہ حلیب جماعت یا حکومتی جماعت اس کی نشاندی ہی ہو کریں تو ایک اچھی بات ہوتی ہے جناب سپیکر صاحب یہاں پر میں اپنے حلقے کے حوالے سے کئی تجاویز اور منصوبوں کا ذکر کروں گا وزیر خزانہ صاحب نے ڈیموں کے جو بیان دیئے تھے اور ان کے جو نام بیان فرمائے تھے ان میں ایک ڈیم علی خوڑ کا ہے علی خوڑ کا جو ڈیم وہ ابھی اس کے پیداوار ایک سال سے زیادہ وار سے ہوا ہے کہ بجلی کا پیداوار اس سے ہوا ہے پہلے جب وہاں یہ ڈیم بنایا جا رہا تھا تو علاقے کے لوگ بہت خوشتے کہ ہمیں اس میں نوکری بھی ملیں گی اور ہمیں اس سے کوئی فائدہ بھی ہوگا حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر کلاسفور سے لے کر کوئی انجنیرنگ تک کوئی اس علاقے کے لوگوں کو کوئی نوکری نہیں دی گئی اور نہ وہ بجلی کے پیداوار سے ان کو کوئی رہایت دی گئی بلکہ ان کے لئے ایک درد سر بن گیا جہاں یہ کالونی بنی ہے وہاں سے جو لوگ گزرتے ہیں تو ان کے شناخت کارٹ چک کیے جاتے ہیں گاڑیاں چک کی جاتی ہیں اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سے ٹیلی فون کریں جسے پارلیمنٹ لاجز میں اندر سے فون ہوتا ہے تو وہ ڈیم اور وہ کالونی اور وہ قدرتی وسائل جس کے لئے علاقے کے عوام بہت خوشی محسوس کر رہے تھے وہ ان کے لئے ایک درد سر بن گیا تو اس حوالے سے میرے یہ گزارش ہے کہ جس علاقے میں یہ ڈیم بنا ہے اور وہاں سے بجلی کی سپلائی پنجاب کی طرف یا جس طرف بھی ہوتی ہے تو اس علاقے کے لوگوں کے نوکریاں اور اس علاقے کو کچھ ریائت ہونی چاہیے اور اسی وجہ سے بلوجستان کا مسئلہ یا دیگر علاقوں کے مسئلے اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں قدرتی وسائل وہ ہوتے ہیں وہ علاقے کے لوگوں کو محروم کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے امنعامہ کے مسائل اس میں پیدا ہوتے ہیں اسی طرح بٹاگرام کے عوام یہ ایک پسماند علاقہ ہے مگر بہت ذہین قسم کے لوگ وہاں ہیں ان کے تعلیم کے لئے کوئی خاص وہاں پر نہ کوئی یونیورسٹی ہے اور نہ یونیورسٹی کا کوئی قیم کوئی شاخ ہے تو میری درخواست ہوگی کہ بٹاگرام تورغر شانگلہ اور کوئستان کے علاقے کے ساتھ وابستہ ہے تو ایک یونیورسٹی اگر وہاں پر اس کی منظوری دی جائے اور عوام کو اور اسی طرح جو ہمارے نسل ہے وہ اعلیم اپنے گھروں میں حاصل کرتے رہیں گے تو میری ایک درخواست یونیورسٹی کے بارے میں بھی ہے اسی طرح جب زلزلہ ہوا دو آزار پانچ میں تو ایرہ نے وہاں پر کچھ منصوبے شروع کیے تھے بعض منصوبے تو مکمل ہوئے اور بعض منصوبے ان پر ابھی کام باقی ہے لیکن ایرہ کا نام وہ وزیر خزانہ صاحب نے اپنے بجٹ میں نہیں لیا اور نہ اس کے لئے کوئی رقم مختص کی تو وہ جو تقیدار انہوں نے جو کام دیئے ہیں اب ان کے بل بھی پسے ہوئے ہیں اور باقی پر کام نہیں کر سکتے اس کے لئے کوئی فنڈ نہیں اور بعض منصوبے ایسے وہاں پر ہیں کہ ان پر کامی شروع نہیں ہوا اور بعض سکولوں کو گرائے گیا اور بچے وہاں پر بغیر چھت کے دوپ میں اور بارش میں وہ بیٹے رہتے ہیں تو یہ ایرہ کے لئے جو بجٹ میں کوئی رقم نہیں دی گئی تو میری درخواست ہے کہ جو منصوبے ایرہ نے منظور کیے تھے کم از کم اس منصوبوں کو پائے تکنیل تک اور خاص کر وہ منصوبے جس پر کچھ کام بھی ہوا ہے اس کے لئے بھی کوئی رقم مختص کرنی چاہیے جناب سپیکر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ شعرہ ریشم یہ ایک چینہ تک اور گلگت بلتستان تک ایک واحد راستہ ہے اور حسن عبدال سے یہ شروع ہوتا ہے اور آپ خود اس راستے پر آتے جاتے ہیں اور یہ ایک طرف کے ٹریفک کے لئے یہ نہ کافی ہے اور اس پر دونوں طرف سے ٹریفک چلائے جاتا ہے اس پر جو ایکسیڈن ہوتے ہیں جو اس میں مشکلات ہوتے ہیں وہ آپ کے جو ڈپٹی سپیکر ہے اس کو اسی راستے سے آنا جانا ہوتا ہے آپ کی اسی راستے سے گزرے ہوں گے اور اب جو باشا ڈیم دیامر باشا ڈیم کی بات ہے تو بڑے بڑے ٹریلیں اس پر جاتے ہیں اور پہلے ہم چار سو چار گنٹوں میں یہاں اسلام آباد آتے تھے اب ہم آٹھ گنٹوں میں بٹا گرام سے دہ سو کلومیٹر ہیں وہاں سے آتے ہیں تو یہ ہماری ایک درخواست ہے کہ اس شائرہ ریشم کو دورائے کیا جائے اور اس کو ایک متبادل دوسرا رخ وہ بھی دیا جائے اسی طرح یہ ہزارہ ڈیویزن اور کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ یہ صوبہ ہو جائے بہرحال ڈیویزن تو ہے یہ لکڑی اور جنگلات سے مالا مال ہے مگر سوئی گیس یعنی گیس نہ ہونے کی وجہ سے وہاں جتنے بھی جنگلات ہیں وہ لوگ کھڑتے ہیں اور جلاتے ہیں اور بعض مضروع زمین وہ لکڑی کی منگ ہونے کی وجہ سے ساڑھی تین سو پر ایک منگ لکڑی بکتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں نے مضروع زمین اس پر درخت لگاتے ہیں تاکہ وہ اس لکڑیوں کے خریدنے کے برداشت نہیں کر سکتے تو اگر وہاں گیس فراہم کیا جائے بٹاگرام کو دیگر علاقوں کو تو کم از کم یہ جنگلات ہمارے مادنیات ہیں اس سے ہماری زنگی وابستہ ہے اور بٹاگرام میں جہاں پر یہ ایک دیم بنا ہے تو ایک دوسرا نہر ہے جو بٹاگرام کے وسط سے گزرتا ہے اس کو ننگیال خڑ کے تہیں اس میں دو تین جگہ ایسے سروی کیا گیا ہے تو اگر اس پر دیم بنایا جا سکتے ہیں تو میری درخواست ہے کہ ایک دیم تو بنا ہے علی خوڑ پر اور دوسرا دیم ننگیال خوڑ پر بنائے جائے اسی طرح میری ایک درخواست ہے کہ یہ بٹاگرام محلی وقوق کے لحاظ سے یہ گلگت اور بلتستان اور اسلام آباد کے درمیان واقع ہیں تو اگر اس میں ایک ائرپورٹ اگر سے تو یہ کچھ علاقے کے جو سکیم یا منصوب وہ ہیں تو ان کا میں نے ذکر کیا تو میری امید ہے کہ آپ کی وساطت سے وزیر خزانہ صاحب ضرور اس میں کچھ نظرستانی کریں گے اور خاص جو ایرہ کا فنڈ وہ انہوں نے نظرانداز کیا ہے تو اس حوالے سے ہمارے جو لوگوں کے سکول گرائے گئے ہیں یا جو سڑک نامکمل ہیں ان کو مکمل کیا جائیں بہت شکریہ جنار سپیکر صاحب شکریہ جی سید علی رضا عبدی